بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ سب دوست خوش اور صحت من ہوں گے میں ہوں کیڈرز نلابیدین اور آپ دیکھ رہے ہیں پولیس ایگزام پریفیریشن دوستو اس سے پہلے جو ہم نے پولیس رولز سے مطالع کو ویڈیو اپلوڈ کیے تھے اس میں ہم نے چالیس ایم سی کیوز جو ہے وہ پڑھے تھے آج ہم مزید اس میں بیس ایم سی کیوز پڑھتے ہیں سوال نمبر اکتالی سو نوکری پرچہ ڈیش زبان میں رکھا جائے گا اپشن دی گئی ہیں اپشن اے میں ہے اردو اپشن بی میں ہے انگریزی اپشن سی میں ہے اے اور بی دونوں اپشن ڈی میں ہے کوئی نہیں تو اس میں درست اپشن اپشن اے ہے یعنی نوکری پرچہ اردو زبان میں رکھا جائے گا اس کا ذکر باب چودہ پکرہ اٹھارہ میں ہے جس کا ہیڈنگ ہے پرچہ جات نوکری اس میں لکھا گیا ہے کہ ہر برتشدہ پولیس اپسر اردو زبان میں ایک نوکری پرچہ رکھے گا اور وہ وجہ دے ہو دو اس میں اندراج کرے گا جس میں وہ تبادل جات ہو روز خط اتفاقیہ اور دیگر قسم کی نوکریہ جس میں چوبیس گھنٹے سے زیادہ عرصہ لیند سے باہر رہنا پڑے اس کا اندراج کرے گا تو اس کا ذکر جو ہے باب چودہ پکرہ اٹھارہ میں ہے اور درست اپشن اس میں اپشن اے ہے یعنی یہ اردو زبان میں رکھا جائے گا سوال نمبر بیالی سو نوکری پرچہ پر کون دس خط کر سکتا ہے جس طرح ہم نے بات کی کہ یہ باب چودہ پکرہ اٹھارہ میں اس کا ذکر ہے اس میں اپشن دی گئی ہیں اپشن اے میں ہے لین اپسر اپشن بی میں ہے ایسے چو اپشن سی میں ہے کلرک ہیٹ کانسٹیبل اپشن ڈی میں ہے یہ تمام ہو تو باب چودہ پکرہ اٹھارہ کے تحت ہو جب کوئی نوکری پرچہ میں اندراج کرتا ہے تو اس پر لین اپسر دس خط کرے گا یا اسے چو دس خط کرے گا اگر وہ تانہ میں ہو یا کلرک ہیٹ کانسٹیبل جو ہے وہ بھی دس خط کر سکتا ہے اس پر تو اس میں درست اپشن اپشن ڈی ہے یہ تمام ہو سوال نمبر تریالی سو باب پکرہ ڈیش میں نجی اسلحہ آتشین کا ذکر ہے یہاں پر باب پکرہ لکھنا ہے کہ کون سے باب پکرے میں نجی اسلحہ آتشین کا ذکر ہے اس میں درست اپشن اپشن سی ہے یعنی باب چودہ پکرہ بیسو باب چودہ پکرہ بیسو اس میں نجی اسلحہ آتشین کا ذکر ہے جس میں نیچے تفسیل بھی دیا گیا ہے سوال نمبر چوالی سو بالعموم سب انسپیکٹر سے کم تر عہدہ کہ پولیس آپسروں کے لئے پراویٹ اسلحہ آتشی رکھنے کے لئے لیسنس کی سپارش نہیں کرنی چاہیے باپ پکرا ڈیش میں ہے اپشن دی گئی ہیں اپشن اے میں ہے باپ چودہ پکرا بیسو اپشن بی میں ہے چودہ باویسو اپشن سی میں ہے چودہ پچیسو اپشن ڈی میں ہے چودہ ٹاویسو اس میں درست اپشن اپشن بی ہے یعنی چودہ باویسو یہ باپ چودہ پکرا باویس میں ذکر ہے کہ سب انسپیکٹر سے کم تر عہدے کی پولیس آپسر کے لئے پراویٹ اسلحہ آتشی رکھنے کے لئے لیسنس کی سپارش نہیں کی جائے گی اس میں پھر مزید بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی پولیس آپسر ذاتی حصیت کے لحاظ سے اعلیٰ معاشرتی درجے کے ہو یا کافی زمین یا جہداد غیر منقولہ کے مالک ہو تو اس کی لئے سپارشو کی جا سکتی ہے سوال نمبر پہنتالیسو باپ پکرا ڈیش کے مطالق ہو پولیس آپسروں کے لئے دورانی ڈیوٹی پراویٹ اسلحہ رکھنا ممنوع ہے اپشن دھی گئی ہیں اپشن اے میں ہے باپ چھے پکرا چھونتیسو بی میں ہے چھے پینتیسو سی میں ہے چھے چھتیسو ڈی میں ہے چھے سنتیسو اس میں درست اپشن اپشن اے ہے یعنی باپ چھے پکرا چھونتیس کے تحتو پولیس آپسران جو ہے وہ پراویٹ اسلحہ دورانی ڈیوٹی نہیں رکھے گا اس کی ممانعات ہے سوال نمبر چیالی سو پولیس آپسران کے لئے دپاتری پولیس کے اکاؤنٹنٹو کے ساتھو ڈیش کا لیندین کرنا منع ہے اپشن دی گئی ہیں اپشن اے میں ہے چھاندہ اپشن بی میں ہے رفیہ اپشن سی میں ہے تو خواجاتو اپشن ڈی میں ہے یہ تمامو تو اس میں درست اپشن اپشن بی ہے اس کا ذکر باب چودہ پکرہ پچیس میں ہے روپیہ کا لیندین اس سے متعلق ہے یہ کوسٹنو اس میں درست اپشن اپشن بی ہے سوال نمبر سینٹالی سو باب پکرہ ڈیش میں تو خواجات کا ذکر ہے اپشن دی گئی ہیں اپشن اے میں ہے چودہ باویسو بی میں ہے چودہ چوبیسو سی میں ہے چودہ چبیسو ڈی میں ہے چودہ اٹھاویسو اس میں درست اپشن اپشن سی ہے چودہ چبیسو یعنی چودہ چبیس میں تو خواجات کا تفصیلی ذکر موجود ہے تو درست اپشن اس میں اپشن سی ہے سوال نمبر ارتالی سو گزر شدہ پولیس افسران کو روپیہ کی لیندین کے خلاف ورزی پر ڈیش کیا جا سکتا ہے اپشن دی گئی ہیں اپشن اے میں ہے ماتل اپشن بی میں ہے موقوب ہو اپشن سی میں ہے برخواست ہو اپشن ڈی میں ہے جرمانہ تو اس میں درست اپشن اپشن بی ہے یعنی موقوب کیا جا سکتا ہے جسے ہم ڈیسمیس کہتے ہیں اس کا ذکر بھی باب چودہ پکر پچیس میں ہے یعنی اپشن بی اس میں درست اپشن ہے یعنی موقوب ہو یا ڈیسمیس ہو سوال نمبر انچہ سو کوئی سرکاری ملازم ہو کسی پاکستانی سے ڈیش کی احزازی تخبہ قبول کر سکتا ہے اپشن دی گئی ہیں اپشن اے میں ہے بھولو اپشن بی میں ہے پلو اپشن سی میں ہے مناسب رقمو اپشن ڈی میں ہے اے اور بی دونو تو اس میں درست اپشن اپشن ڈی ہے اے اور بی دونو یعنی سرکاری ملازم کسی پاکستانی سے احزازی طور پر پلو یا پولو کی جو ہے تخبہ وصول کر سکتا ہے یا اسی قسم کے کم قیمت کی آشیاء کا احزازی تخبہ بھی قبول کر سکتا ہے اس کا ذکر باب چودہ پکر چھبیس کے زمن نمبر دو میں ہے تو اس میں درست اپشن اپشن ڈی ہے یعنی اے اور بی دونو سوان نمبر پچاسو ماں سوائے ڈیش کے پولیس آفسروں کے لئے شادی اور تقریبوں پر تخبہ کا لینا دینا منع ہے یعنی کس کے سوا جو ہے یہ تخبہ کا لیندن نہیں کرے گا اس میں اپشن ڈی گئے ہیں اپشن ڈی میں ہے قریب ترین وطنی ہمسائوں بی میں ہے رشتہ دارو سی میں ہے اے اور بی دونو دی میں ہے دوستو تو اس میں درست اپشن اپشن سی ہے یعنی اے اور بی دونو دونو ماں سوائے قریب ترین وطنی ہمسائوں اور رشتہ دارو کے پولیس آفسر کے لئے شادی کے تقریبوں پر تخبہ کا لینا اور دینا منع ہے اس کا ذکر بھی باب چودہ پکر چھبیس زمن نمبر دو میں ہے تو درست اپشن اپشن سی ہے اس میں سوال نمبر اکاوانو غیر مخکمانہ اثر و رسوخ کے لئے التماس نہیں کی جائے گی باب پکرہ ڈیش میں ذکر ہے اپشن اے میں ہے چودہ ستاویسو بی میں ہے چودہ ستاویسو سی میں ہے پندر ستاویسو دی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں تو اس میں درست اپشن اپشن اے ہے یعنی چودہ ستاویسو جس کا ہیڈنگ ہے غیر مخکمانہ اثر و رسوخ کے لئے التماس نہیں کی جائے گی تو اس میں درست اپشن اپشن اے ہے سوال نمبر باونو تمام پولیس افسروں کے لئے دیگر مخکمجات کے افسروں یا غیر سرکاری شرفہ سے ڈیش کے لئے مدد طلب کرنا ممنوع ہے اپشن دی گئے ہیں ترقیوں اپشن بی میں ہے تبادلو اپشن سی میں ہے سزاؤ اور افیلو اپشن ڈی میں ہے یہ تمام تو اس میں درست اپشن اپشن ڈی ہے اس کا ذکر باب چودہ پکر ستاویس میں ہے جس میں غیر مخکمانہ اثر و رسوخ کے لئے التماس نہیں کی جائے گی اس کا ہیڈنگ ہے جس کے زمن ایک میں اس طرح کا ذکر ہے کہ تبادل جات، ترقیوں، سزاؤ اور اپیلو کیلئے جو ہے دگر مخکمجات اور آپسروں سے مدد طلب نہیں کیا جائے گا اس کی ممانعات ہے تو اس میں درست اپشن اپشن ڈی ہے یہ تمام اس میں شامل ہے سوال نمبر ٹرپ پنو ترقیہ، باب ڈیش، میں بین کردہ اصولوں اور طریقوں کے مطابق کی جاتی ہے اپشن ڈی گئی ہیں اپشن اے میں ہے بارہ اپشن بی میں ہے تیرہ اپشن سی میں ہے چودہ اپشن بی میں ہے پندرہ تو اس میں درست اپشن اپشن بی ہے ترقیوں کا ذکر اور اس کی اصول اور طریقہ کار کا ذکر جو ہے یہ باب تیرہ میں تفصیلی طور پر بیان ہوا ہے تو درست اپشن اس میں اپشن بی ہے یعنی باب تیرہ سوال نمبر چوونو باب ڈیش سزاؤ سے مطالق ہے اپشن اے میں ہے تیرہ بی میں ہے چودہ سی میں ہے پندرہ ڈی میں ہے سولہ تو اس میں درست اپشن اپشن ڈی ہے باب سولہ میں سزاؤ سے مطالق تفصیل ہدایات بیان کی گئی ہے تو درست اپشن اس میں اپشن ڈی ہے یعنی باب سولہ سوال نمبر پچپنو قیدہ ڈیش کے تختو پولیس اپسر کو سیاست میں شرکت کرنے سے منع کیا گیا ہے اپشن ڈی گئے ہیں اپشن اے میں ہے باب چودہ پکرہ ستاویسو بی میں ہے چودہ اٹھابیسو سی میں ہے چودہ اونتیسو ڈی میں ہے چودہ تیسو تو اس میں درست اپشن اپشن ڈی ہے یعنی چودہ تیس میں سیاست میں شرکتوں نہ کرنے سے مطالق تفصیل ہدایات ذکر ہے تو درست اپشن اس میں اپشن ڈی ہے سوال نمبر چپپنو قائدہ ڈیش کے تختو پولیس اپسران بے زابطہ درخواستو اور سپاروشو سے منع کیا گیا ہے اپشن اے میں ہے چودہ اونتیسو بی میں ہے چودہ تیسو سی میں ہے چودہ اکتیسو ڈی میں ہے چودہ باتیسو تو اس میں درست اپشن اپشن سی ہے یعنی چودہ اکتیسو اس میں بے زابطہ درخواستو اور سپاروشو کی ممانعات کی گئی ہے یعنی کوئی پولیس اپسر اور خالی اسامیوں کیلئے براہ راستو درخواستو یا سپاروشوائرہ جو ہے یہ نہیں کرے گا تو اس کی تفصیلی ذکر باب چودہ پر اکتیس میں درچ ہے تو اس میں درست اپشن اپشن سی ہے سوال نمبر ستا وانو رشوت کا اقدام ایک ڈیش جرم ہے اپشن اے میں ہے اخلاقی اپشن بی میں ہے پوجھداری اپشن سی میں ہے قانونی اپشن ڈی میں ہے معاشرتی تو اس میں درست اپشن اپشن بی ہے یعنی رشوت کا اقدام ایک کو پوجھداری جرم ہے اس کا ذکر جو ہے اس کا ذکر باب چودہ پر اکتیس میں ہے کاروائی بسورت پیش کرنے رشوت ہو اس کا تفصیلی ذکر جو ہے باب چودہ پر اکتیس میں ہے تو اس کے مطالعے کو اس میں درست اپشن اپشن بی ہے یعنی رشوت ایک کو پوجھداری جرم ہے سوال نمبر اٹھا وانو رشوت پیش کرنے پر قیدہ ڈیش کے تختوں کاروائی کی جائے گی اپشن دی گئی ہیں اپشن اے میں ہے چودہ تیسو بی میں ہے چودہ کتیسو سی میں ہے چودہ بتیسو ڈی میں ہے چودہ تینتیسو تو اس میں درست اپشن اپشن سی ہے یعنی چودہ بتیسو سوال نمبر انساٹھو اگر کسی پولیس افسر کو رشوت پیش کی جائے تو وہ پوراً اپنے ڈیش کو ریپورٹ کرے گا اپشن اے میں ہے بالا افسر اپشن بی میں ہے ڈیس پی سی میں ہے ڈی پی او ڈی میں ہے ڈی آئی جی اس میں درست اپشن اپشن اے ہے یعنی وہ پوراً اپنے بالا افسر کو ریپورٹ کرے گا اس کا ذکر بھی جو ہے باب چودہ پہ کربتیس میں ہے جس میں رشوت سے متعلق و تفصیلی ہدایات اور اخکام درج ہے تو اس میں درست اپشن اپشن اے ہے وہ اپنے بالا افسر کو اس سے متعلق ریپورٹ کرے گا سوال نمبر ساٹھو یہ آخری سوال ہے ہمارے ساتھ آج کی ویڈیو میں قائدہ ڈیش کے تخت پولیس افسران کو دیگر ملازمت کرنے کی ممانعات ہے اپشن اے میں ہے چودہ ستاوی سو بی میں ہے چودہ تیسو سی میں ہے چودہ بھتیسو ڈی میں ہے چودہ تینتیسو تو اس میں درست اپشن اپشن ڈی ہے چودہ تینتیس میں جو ہے پولیس افسران کو دیگر ملازمت کرنے کی ممانعات ہے اس میں اس سے متعلق و تفصیلی ہدایات درج ہے تو درست اپشن اس میں اپشن ڈی ہے دوستو یہ تھی آج ہمارے ویڈیو جس میں ہم نے پولیس رول کے باپ چودہ پکرہ اٹھارہ سے لے کر باپ چودہ پکرہ تین تیس تک کے اہم سوالات پڑھے یہ سوالات انتہائی اہم ہیں کیونکہ پولیس رول سے ایون بیون میں تقریباً چالیس پینتالیس پرسنڈ سوالات آتے ہیں ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک کو میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نئے ویڈیو کے لئے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ